بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ لطلہ آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم صحت مند اور خوبصورت رکھے جیسا کہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ناظرین آج میں آپ کو گھر میں پیپر سوپ بنانا سکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے کم خرچ میں گھر میں پیپر سوپ بنا سکتی ہیں ناظرین اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنا کیونکہ انکمپلیٹ انفرمیشن کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی تو ناظرین پیپر سوپ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے سوپ کوئی سا بھی جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم گریٹ کریں گے ایک باؤل میں اس کو آپ نے باریک گریٹ کرنا ہے سابن کو ہم نے تین ٹیبل سپون گریٹ کیا ہے اب میں اس کو دوسری باؤل میں ایڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم پانی 3 ٹیبل سپون اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی زیادہ ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا سابن اور بھی گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ لکوڈ فارم میں آ جائے اس کو ایسے ہی مکس کریں تین سے چار منٹ کے لیے ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں چاہیے ایک پیپر پیپر آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں گر میں جو ایکسٹرا ہوتے ہیں اب ہم اس پیپر پر اپنا لکوڈ سوپ لگائیں گے برش کی مدد سے ہماری روزانہ نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہماری چینل کو سبسٹرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہن سکیں اسی طرح سے آپ نے پیپر کی دوسری طرف بھی لکوڈ سوپ لگانا ہے پھر آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے خوشک ہونے کے لیے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا پیپر خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو کاٹ لیں گے سیزر کی مدد سے اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لینے ہیں جس سائز کا آپ چاہتے ہیں اس سائز کا بھی آپ کاٹ سکتے ہیں اسے آپ ایک وقت میں آسانی سے ہینڈ واش کر سکتے ہیں اسے آپ اپنے بچوں کے سکول بیگ میں بھی رکھ کر دے سکتے ہیں اور جہاں پر سوپ میں اثر نہیں ہوتا ٹرائول کرتے ہوئے بھی آپ اسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور آپ کو کسی کا یوز کیا ہوا سوپ بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ناظرین ہمارے کتنے سائر پیپر سوپ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس سے ہاتھ دو کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین کتنی اچھی طرح سے ہینڈ واش ہوتے ہیں اس سے اس کو آپ اپنے بچوں کی پاکٹ یا سکول بیگ میں لازمی رکھیں اس سے آپ کے بچے بہت سی بماریوں سے بج سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ